السلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضا گارڈن چینل پہ آج میں امپرمیشن آپ کو دوں گا آنب جس کو ہم آنب بولتے ہیں کچھ لوگ مینگو بولتے ہیں تو اس کے بارے میں امپرمیشن آج آپ کو میں دینے والا ہوں اور بڑی زبردست قسم کی یہ ٹپس ہے اور آپ نے اپنا بالکل بھی جو ہے نا جب بھی یہ پھلوں والے پودے لگانے والے جتنے بھی لوگ ہیں یاد رکھیں اس طریقے کی ٹپس ہوتی ہے کہ یہ آپ کے لیے خاص ہوتی ہے آپ جب پودے لگاتے ہیں پھل والے تو آپ کو مش مشکلات پیدا نہیں ہوتی یہاں کوئی ایٹی فیشن قسم کی بات نہیں کی جاتی نا سنی سنائی بات کی جاتی ہے آپ کو بات ہمیشہ وہ سمجھاتے ہیں جو پریکٹیکل ہوتی ہے جو آپ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو فیدہ بھی ہو یہ ہمارے بہت پیار کرنے والے جی ہیں جو یہ اسامہ صحیح صاحب ہیں یہ ان کا یہ آنب ہے انہوں نے مجھے یہ دیا تھا کہ مرتضا صاحب آپ اس کو ٹرانسر کرنا تو گملے میں لگا کے اپنے پاس ہی رکھنا پھر میں موقع ملے گا تو آپ سے لے جاؤں گا ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ یہ وریٹی یہ بھی ان کو کسی نے گفٹ دیا ہے میرا خیال ہے یہ یہ انولٹور ہے انولٹور کا ہے اور یہ آپ کو گرفٹ اس کا چیک کرواتے ہیں یہاں سے یہ گرفٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے ایک بات آپ ذہن میں رکھنا یہاں سے اس کا گرفٹ جو ہے یہ ابھی کسی ناڑی آدمی کو پتہ نہیں چلنا یہاں سے اس کا گرفٹ کیا گیا تھا تو وہ گرفٹ اس کا ڈیڈ ہو گیا ٹھیک ہے کام جاب صحیح رہے پایا نہیں ہے اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ گرفٹ لگایا گیا یہاں پہ یہ والا جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ ڈیڈ ہونے کے بعد یہ آم ختم ہو گیا تھا اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے دوبارہ اس کو گرفٹ یہاں لگا دیا اب یہ گرفٹ جو ہے یہ اوپر یہ بہترین چل رہا ہے تو آپ کو بتاؤں کہ آپ اس طریقے کریں جو مٹیریل آج میں اس کے اندر ڈالوں گا یہ اٹھارہ انچ کا میں نے پاورٹ رکھا ہے اس کے اندر لگاؤں گا اس کو اس کے علاوہ جو ہے جو چیزیں میں اس کے اندر یوز کروں گا وہ آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ اس کی واترنگ کے بارے میں بتاؤں گا اس کے علاوہ آپ نے کون سی جگہ پر رکھنا ہے وہ جگہ بھی آپ کو بتاؤں گا اب میں جو ہے آپ کو یہ اس کو لگانے کا بھی طریقہ بتاتا ہوں کیا کیا چیز اس کے اندر میں ڈال رہا ہوں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو یہ پھلوں والے جتنے بھی پودے ہیں یہ ہمارے بڑے پیار کرنے والے جین ہیں شوزاد صاحب وہ بھی عام اور اس سے پھلوں والے پودوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اندرستی دے تو وہ بھی اکثر یوں ہے نا اس طریقے کی چیزیں کے اوپر پورا ذہن رکھ کے اس کو چیک کرتے ہیں اور اس طریقے کا مٹیریل بنا کے پودے اپنے کو بھی ڈالتے رہتے ہیں جس طریقے میں کر رہا ہوں اسی طریقے وہ کرتے بھی ہیں تو آپ کو یہ میں نے اس کا نام بھی شیئر کر دی ہے اب میں آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہوں جو میں نے اس کے اندرے ڈال لی ہے یہاں میں نے چار چیزیں رکھے ہیں ایک تو کنوں کے چھلکے رکھے ہیں اور سیب کے چھلکے رکھے ہیں اس کے علاوہ کیلے کے چھلکے رکھے ہیں چار پھلوں والی جو چیزیں ہیں ان کے میں نے یہ چھلکے بلکہ سیب پورا کٹ کے رکھا ہے اکیلے اس طریقے کا جو ہے ان کا ویسٹ ہے یہ میں نے رکھا ہے دوسرے نمبر پہ یہ والی دیکمپوس گوبر خاد میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ پڑی ہے یہ خاد جو ہے نا میں نے چھانی ہوئی ہے اس کے اوپر کافی محنت ہوتی ہے تو یہ میرے پاس سٹوک ابھی جو ہے یہ ختم ہو گیا جو دوسرا سٹوک ہے میں تیار کر رہا ہوں اس سٹوک کے اندر جو ہے نا وہ چھان کے نہیں وہ سمجھ لیں کہ جتنا بھی فروٹ والی چیزیں ہیں سبزیوں کی چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ پھلوں والے پودیوں کے پتے ہیں وہ جو جتنے بھی ہیں ان کے اس کے اندر اس خاد کے اندر مکس کیے گئے ہیں وہ بڑی زبردست خاد میری تیار ہو رہی تھوڑے دن کے بعد تیار ہو جائے گی تو اس کے اب میں آپ کو یہ ڈال کے چیک کرواتا ہوں کہ اس سے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے یہ ٹھکری بریق والی نے رکھنی اٹھا رہے ہیں جو پورٹ کے اندر اس طریقے کا آپ کو اگر کوئی روڑا مل جاتا ہے بڑا تو میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ جو اس کا سراخ ہے یہاں پر آپ نے اچھی طرح سے یہ رکھنا ہے رکھنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا بلکل بہترین جو سادی اور بالو مٹی آپ کے پاس ہے تو وہ مٹی آپ نے ڈال لی ہے اس میں ٹھیک ہے جب آپ یہ مٹی ڈال لیں گے یہاں تک مٹی یہ ڈال گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے ہاتھ کے ساتھ اس کو جو ہے نا تھوڑا سا بریق کر لینا ہے اگر اس کی روڑییں وغیرہ تو وہ ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب آپ نے طریقہ یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر آپ نے یہ جو میں نے آپ کو سیب کا ویسٹ بتایا یہ ڈالنا ہے سارا ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے آپ اس کو اس مٹی کے اندر آپ نے مکس کرنا ہے اس طریقے سے ہاتھ کے ساتھ بھی ہے نا اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے تھوڑی سی مٹی اس کے اوپر اور ڈالنی ہے وہ مٹی میں آپ کو ڈال کے چیک کرواتا ہوں آپ اسی طریقے اگر مہنگو آم کا پودا لگائیں گے تو آپ کو پودے کی پودے کے ایک تو پھل کا جتنا بھی ہے اس کے آم کے اندر زیکہ بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی تھا کہ گروت میں بھی بڑا زبردست رہتا ہے اس لیے کر لیا اب یہ دیکھیں جی جو خاد ہے یہ یہ خاد جو ہے یہ میں آپ کو یہ خاد ڈال لیا بعد میں طریقہ اچھی طرح سے آپ دیکھ لیں یہ خاد جو چھانی یہ وہ بھی ڈال دی ہے اب اس کا طریقہ یہ کرنا ہے کہ آپ کو جو یہ آم کا پودا ہے اس کی میں گچی آپ کو جو دیکھاتا ہوں یہ یہ جی میں آپ کو جو چیک کروا رہا ہوں یہ بہت ماشاءاللہ ہر بندے نے اپنے ایک اپنے ایک طریقہ رکھا ہے جس کو علم نہیں ہوتا وہ دوسرے لوگوں کو پساتا ہے کہ تاکہ ان کا بھی نقصان ہو یہ گرو بیک ہے اگر یاد رکھیں جتنے بھی لوگوں نے یہ گرو بیک آگر آپ خرید رہے ہیں تو یاد رکھنا گرو بیک کا بلکل فیدہ پودے کو کبھی بھی نہیں ہوتا یاد رکھنا یہ صرف نرسی والے ایک اپنا سٹوک زیادہ تیار کرنے کے لیے تھوڑی سی مٹی بچ جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے ان کے پاس جوڑنے کے لیے جگہ مغیرہ کے لیے زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کے ذمہ میں ڈال دیا اس کا پودا چلے نہ چلے وہ علیہ دا بات ہے اس کے اندر گرو بیک کے اندر میشہ پودا جو ہے وہ نقصان میں جاتا ہے فیدہ بالکل نہیں دیتا یہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے ایک تو پودا جو ہے کھل کے وہ اس کے اندر گروت نہیں کرتا دوسرے نمبر پہ ان کے جو پتے ہیں اور جتنی اس کے اندر مٹی بغیرہ ہوتی ہے وہ تھوڑا سا یہ جیلس کرتا ہے جیلس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پودے کو جب کھٹن ہوتی ہے تو پودا اوپر جا کے سیڑوں سے اس کے پتے یہ دکھا دیں جی اس طریقے پھل والے پودے کے اس کے علاوہ یہ جتنی بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سیڑے جلنا شروع ہو گئی ہیں اگر میں اس کی آپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا اب میں آپ کے سامنے یہ آپ کو میں نے پودا چیک کروا دی ہے جب میں اس گملے کے اندر لگاؤں گا تو اس کا ازلٹ آپ کو چیک کرواں گا کہ گملے کے اندر پودا کتنا خوش رہتا ہے اور گرو بیک جو ہے یہ بلکل فضول چیز ہے کسی کے کہنے پر مت خریدا کریں اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ ڈی کم بوس گوبر کا خات کا ذکر کرتے ہیں ہیلو ویرا کا کیونکہ میں اس طریقے کا کام نہیں کرتا کہ دکانداروں کے ساتھ میرا کنیکٹ ہو تو میں آپ کو فضول میں چیزیں بتائی جاؤں اور آپ لوگ جا کے خریدی جائیں کیونکہ میں اس طریقے کا کام کرتا ہی نہیں ہوں کام وہ کرتا ہوں پریکٹیکل جو کسی کی بچت بھی ہو اور اس کا پودا بھی ارہ برہ بے ترین رہے گرو بیک سے گریز کریں اب میں اس کو گرو بیک کو کاٹوں گا تو کاٹنے کے بعد جو ہے اس کو میں اس کے اندر گملے کے اندر یہ دیکھیں اس طریقے کے اس کو جانا ہے اب میں تھوڑا سا آپ کو جڑ بھی چیک کرواتا ہوں یہ میں نے تھوڑی سی جڑ میں نے کاٹی ہے میں آپ کو چیک کروا دوں یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے چیک کر لیں یہ دیکھیں یہ جڑیں جتنی بھی ہیں ان کی گروت کارنی را یہ جڑیں اس کی جال رہی ہیں اور جتنے مرضی بڑے وہ نرسری والے ہوں جو بھی ہوں شکر الحمدللہ میں نے صرف اللہ تعالی کی ذات سے جو مجھے رزق عطا کرتی ہے شکر الحمدللہ میں نے وہ ہی کھانا ہوتا ہے لیکن جو لوگوں کو انفرمیشن دیتا ہوں اس معاملے میں مجھے جاں پر مرضی کو کہا گا نا تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے جو بھی کام کروں گا تسلی والا کروں گا بہترین کروں گا اور جتنے بھی وہاں پر بے شک جتنی میری بھی عمر لگ گئی ہے اس کام کے اندر وہ مدان میں آ جائیں جو چیز ان کو بتاؤں گا وہ بھی عزمان لینا اور میری بتائی بھی عزمان لینا یہ دیکھیں جو چیز میں نے اس کو کھولنے سے پہلے آپ کو کہا تھا بلکل اسی طریقے سے ہی کام ہوا ہے اب میں اس کی گاچی نکال کے گملے کے اندر رکھوں گا یہ دیکھیں جی ساری جڑیں تو اس کی گل چکی ہیں اب ہمارا طریقہ دیکھنا کہ ہم اس کو کس طریقے کے لگا اگر آپ کے پاس بھی گرو بیک میں ہے تو پودا آپ نکال لیں کسی کے کہنے پر اس پودے کی زندگی نہ خراب کریں جس طریقے آپ کو کسی نے کہہ دیا بڑی نرسی والے نے تو آپ نے اس کی بات مان لیا ہے یہ نہ کیا کریں یہ دیکھیں میں نے بھی نرسیوں پر کام کر کے یہ سیکھا ہوا ہے اور کسی کو نقصان جو ہے نا وہ بلکل نہیں دیتا تھا صاف کستمل کو بتا دیتا تھا کہ پیسے آپ نے دینے میں نے تو تنخواہی لینی ہے لیکن یہ ہمارا مالک جو ہے یہ جس کی میں نقصان کرتا ہوں یہ ایک کا دو کا کام کرتا ہے بھائی لینا تو لے لے نہیں لینا تو نہ لے میں میری یہی تو فطرت جو ہے یہ میرے جس کی نرسی پر کام کرتا تھا اس کو یہی تو میری عادت بری لگتی تھی کہ لوگوں کو صحیح بات کیوں بتاتے ہیں یہ لیں جی ابھی میں نے یہ دیکھیں ادھر سے بھی یہ میں نے اس کو اٹھا لیا ہے یہ دیکھ رہے یہ اس کی جڑ ہے جو یہ اور جڑ اس کی دیکھ لیں یہاں پر جو گرین ہے یہاں سے جس طریقے میں نے کہا تھا یہ جینلس کرتا ہے اسی طریقے سے یہ دیکھ لیں جڑ اس کی جو ہے نا وہ جلیوی ہے ٹھیک ہے شکر اللہ عمدللہ لیکن میں اس کو ٹھیک کروں گا انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ بھی جو ہے نا وہ دوں گا اب میں اس کو گملے کے اندر لے کے جاتا ہوں تو اچھی طرح سے آپ چیک کر لیں یہ لیں اور جتنی اس کی پمیش رکھنی ہے واٹرنگ کی جتنی اس کی خوراک رکھنی ہے جتنی اس کو ضرورت ہے اتنی آپ کو بتاؤں گا اور جتنی آپ نے خاد ڈالنی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہ یہ بات آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو بھی انشاءاللہ مزا ہے کہ اس طریقے پودا جو ہے اس کو بالکل جو ہے نا آپ نے تھوڑا سا نیچے کی طرف لے کے جانا ہے اور مٹی جو ہے ہے ہلکی ہلکی سی اس کی جو یہ جڑی ہے ان کو آپ نے اس طریقے کرنے میں ٹھیک ہے پھر اس کو جب لگا لوگی اس کو چیک کریں کھڑا ہو کے بالکل صحیح ہے غلط ہے دور ہو کے دیکھ لیں جس جگہ پر پودا اچھا لگ رہا ہو آپ نے اسی نسبت اس کو لگا دینا ٹھیک ہے تو اب اس میں مٹی جو ہے آپ نے مٹی ڈالنی ہے یہ دیکھیں جی مٹی اس کی سیڑوں پر اچھی طرح سے ڈال لے اچھی طرح سے اس کی مٹی ڈال کے یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا آپ نے سیڑوں سے اس کو دبانا ہے ٹھیک ہے تازہ لگانے کے بعد آپ نے چار دن اس کو چھانپے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ توپر لے جانا ہے اگر اس طریقے کی جڑ اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے کاٹ سکتے ہے ٹھیک ہے اس طریقے جڑ کاٹ کے اچھی طرح سے اس کے بعد آپ نے یہ میرا اس کا جو ہے نا یہ ون پارٹ ہے اور ٹو پارٹ کے اندر میں ہے آپ کو یہ چیک کروا دوں گا کہ آپ اس کی کس طریقے اس کو کیا کیا چیز خاد ڈالنی ہے کتنے دن کے بعد ڈالنی ہے وہ ساری چیزیں اگر اٹھارہ انچ کا گملہ ہے تو واٹرنگ کے لیے جگہ آپ نے رکھنی ہے تین انچ جب آپ تین انچ جگہ رکھیں گے تو بہترین جو ہے اس کی خوراک پوری ہو جاتی ہے یاد رکھیں گرمیوں کے اندر تین انچ اٹھارہ انچ گملے کے اندر اگر اس کی واٹرنگ کی جگہ چھوڑی بھی ہے تو ایک دفعہ اس کو پانی ڈالنا ہے جب یہ پانی پی جائے اس کے بعد اس کو دوبارہ ڈال دینا ہے تو پھر یہ آم کا پودا بہترین چلے گا اور ایک دن کی پھر چھٹی کروانی ہے تو یہ بہترین چلتا رہے گا آج کا مارا اتنی پروگرام تھا تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ تب تک اللہ نکھے باتے ہیں